بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم خوش آمدی سامائن بہت سے گھروں میں کام کروانے کے لیے اپنی سہولت اور آسانی کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں اور کچھ گھروں میں اپنی کام چوری لاپروہی اور سہل پسندی کی وجہ سے کام کرنے کی سکت اور وقت ہونے کے باوجود بھی نوکر رکھے جاتے ہیں اور پھر انہیں بات بے بات ڈانٹا جاتا ہے وقت بے وقت روب ڈالا جاتا ہے اپنا غصہ ان پر نکالا جاتا ہے انہیں حقیر چیز سمجھا جاتا ہے کیمیا سعادت میں امام ابو حامد محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لونڈی غلاموں کے حق میں تم خدا سے ڈرو جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاو اور جو تم پہنتے ہو انہیں پہناو ایسا مشکل کام نہ کہو جو یہ کر نہ سکیں اگر یہ کام کے ہیں تو رکھ لو ورنہ انہیں ازاد کر دو اور خدا کے بندوں کو عذیت میں نہ رکھو اس واسطے کہ خدا نے ان کو تمہارے لونڈی اور غلام اور زیر دست کر دیا ہے اگر چاہتا تو تم کو ان کے زیر دست کر دیتا کسی شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں کتنی بار اپنے لونڈی غلاموں کو یا نوکروں کو معاف کر دینا چاہئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے لونڈی غلام یا نوکر دن میں ستر دفع بھی گناہ کریں گلتی کریں تو ان کو معاف کر دیا کرو سامائن حضرت ابو مسعود ان ساری ایک غلام کو مار رہے تھے آواز سنی کہ کسی نے کہا اے ابا مسعود یہ آواز سن کر حضرت ابو مسعود ان ساری دوسری طرف پھرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے کھڑے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو مسعود جتنی قدرت تو اس غلام پر رکھتا ہے اس سے زیادہ حق تعلیٰ تجھ پر قدرت رکھتا ہے لونڈی غلام کا حق یہ ہے کہ انہیں روٹی سالن اور کپڑے سے محروم نہ رکھیں اور حکارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے اور سمجھے کہ وہ بھی میری طرح آدمی ہیں انسان ہیں اور اگرچہ کچھ خطا کرے گلتی کرے تو مالک خود خدا کا گناہ یاد کرے یعنی جو خدا پاک نے اس کو فرمایا ہے اس کے فرائض میں وہ کتا ہی کر رہا ہے اسے سوچیں یاد کریں جب غصہ آئے تو احکم الحاکمین جو قدرت اس پر رکھتا ہے اس قدرت کا خیال کر لے اور پھر اپنے غلام کو معاف کر دیا کریں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سامین ایسی ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے باب علم سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ